موسیقی تائی ٹینک ایک مشہور برطانوی مسافر جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر دوب گیا تھا تائی ٹینک اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا بہری جہاز تھا اس زمانے میں کوئی جہاز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تائی ٹینک وہ جہاز تھا جس کے مالک نے کہا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں دوب سکتا مگر اپنے پہلے ہی سفر میں وہ جہاز اپنے مالکہ غرور اور تکبر دونوں ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے دوب گیا تائی ٹینک جہاز انسانی محنت، مہارت، مشرقت اور سائنس کا ایک بہترین نمونہ تھا یہ جہاز دو سو انتر میٹر لمبا اور تریپن اشاریہ تین میٹر انچا تھا تائی ٹینک جہاز آٹھ سے ایک سو آٹھ سال پہلے بننا شروع ہوا تھا یعنی اس جہاز کو بنانے کا آغاز انیس سو نو میں کیا گیا تھا اور اس کو تین سال کے عرصے میں انیس سو بارہ میں مکمل تیار کر لیا گیا تھا تائی ٹینک جہاز کی تیاری کے دوران دو مزدور بھی ہلاک ہوئے تھے تائی ٹینک کے دوبنے سے آج تک اس جہاز پر کئی آرٹیکلز اور کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں مگر تائی ٹینک جہاز پر بنائی گئی فلم پر جتنے پیسے لگائے گئے تھے اگر ان پیسوں سے بحری جہاز بنائے جاتے تو تائی ٹینک جہاز جیسے دو مزید بحری جہاز بنائے جا سکتے تھے تائی ٹینک وائلڈ سٹار لائن کی ملکیت تھا وائلڈ سٹار لائن کو اٹھارہ سو پچاس میں قائم کیا گیا تھا جس کے سترہ سال بعد اسے ہینری اس میں نے خرید لیا ہینری اس میں وہ خود غرض انسان تھا جو تائی ٹینک جہاز کا ملک تھا اور یہ تائی ٹینک کے پہلے اور آخری سفر میں اس جہاز پر موجود بھی تھا اور وہ ڈپتے ہوئے جہاز میں مسافروں کو چھوڑ کر ایک کشتی لے کر بھاگ نکلا تھا دس اپلن انیس سو بارہ کو تائی ٹینک جہاز نے اپنا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤت ہیمٹن سے شروع کیا تھا اور اس جہاز کی منزل امریکہ کا بلندو بالا عمارتوں کا شہر نیو یورک تھی تائی ٹینک جہاز اپنے سفر کے آغاز کے ایک دن بعد یعنی گیارہ اپلن انیس سو بارہ کو فرانس اور آئی لینڈ کے شہروں میں بھی رکا تھا جہاں سے کچھ اور مسافر جہاز میں سوار ہوئے تھے تائی ٹینک جہاز میں ایک سویمنگ پول بھی بنایا گیا تھا جو کہ صرف فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ہی تھا تائی ٹینک میں مسافروں کے لیے چار ریسٹرنٹس بھی موجود تھے تائی ٹینک جہاز اتنا بڑا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تین ہزار پانچ سو سنتالیس مسافروں کو لے جا سکتا تھا ایک اندازہ کے مطابق تائی ٹینک جہاز میں روزانہ چودہ ہزار گیلن پینے کا پانی استعمال کیا جاتا تھا تائی ٹینک جہاز کے پہلے سفر میں لے جائے جانے والے کمبل بھی بڑی تعداد میں موجود تھے جن کی تعداد سات ہزار پانچ سو تھی ایک اندازہ کے مطابق ساٹھ لاکھ امریکن ڈولر مالیت کے زیورات اور کیش جہاز کے مسافر اپنے ساتھ امریکہ لے جا رہے تھے اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تائی ٹینک جہاز کو کس نے ڈیزائن کیا تھا تو اس کا جواب ہے تھومس انڈریوس تھومس انڈریوس نے جب اس جہاز کو ڈیزائن کیا ہوگا تب اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن اسی کا بنایا ہوا ڈیزائن اس کو لے ڈوبے گا کیونکہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تائی ٹینک جہاز کے حادثے میں بہرے اوکیانوس کے سرد پانیوں میں دوب گئے تھے تائی ٹینک جہاز کو آئرلینڈ میں مجود ایک شپی آٹ میں تمیر کیا گیا تھا تائی ٹینک جہاز تودہ اپریم انیس سو بارہ کو رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر سمندر میں مجود برف کی ایک بڑی چٹان سے جا ٹک رہا تھا تائی ٹینک جہاز جس آئیس برگ سے ٹک رہا تھا سمندر کے اوپر اس برفانی چٹان کی لمبائی پچاس سے سو فٹ تھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئیس برگ جس سے ٹائی ٹینک جہاز تک رہا تھا وہ ٹائی ٹینک کے دوبنے کے دو ہفتوں کے بعد پگھل کر سمندر کے پانی میں شامل ہو گیا تھا برف کے جس تودہ سے ٹائی ٹینک جہاز تک رہا تھا اسے چودہ اپریل انیس سو بارہ کی درمیانی رات کو صرف اسی وقت دکھا گیا تھا جب جہاز اس سے صرف پانچ سو میٹر قریب پہنچ چکا تھا یہ فاصلہ اتنا کم تھا کہ جہاز کو رکا یا اس کا رف مڑا نہیں جا سکتا تھا اگر صرف تیس سیکنڈ پہلے بحری جہاز کے کپتان کو آئیس برگ نظر آ جاتا تو کبھی اتنا بڑا جہاز حادثے کا شکار نہیں ہوتا آئیس برگ سے ٹکر کے بعد بحری جہاز کے ارشے کا سو میٹر کے قریب کا حصہ ٹوٹر سمندر کے پانی میں جا گیرا تھا ٹائی ٹینک جہاز کے سب سے زیادہ جذباتی لمحات وہ تھے جب جہاز آئیس برگ سے ٹکر آ گیا تھا مگر لوگوں کو پور سکون رکھنے کے لیے میوزیکل بینڈ میوزک بجا رہا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ اس جانب نہ جائے ٹائی ٹینک جہاز کے چار چمنیاں بہت زیادہ مشہور ہوئیں مگر ان چاروں چمنیوں میں سے صرف تین کام کرتی تھی ایک چمنی صرف خوبصورتی کے لیے تھی تاریخ میں صرف ایک جہازی ہے جو آئیس برگ سے ٹکر آ کر ڈوب گیا اس کا نام ٹائی ٹینک تھا ٹائی ٹینک جہاز کو سمندر کی لہروں کے نیچے مکمل طور پر غرق ہونے میں دو گھنٹے اور پچاس منٹ لگے تھے جسے پندرہ اپریل انیس سو بارہ کی صبح دو بچ کر بیس منٹ پر سمندر نے خود میں چھپا لیا تھا ٹائی ٹینک جہاز کا ملبا آج بھی شمالی بحر اوکیانوس کی تہہم میں مجود ہے ٹائی ٹینک جہاز کا کیپٹن سمیت جہاز کے آئیس برگ سے ٹکرانے سے لے کر ڈوبنے تک جہاز کے مسافروں کی جان بچانے میں لگا رہا مگر خود وہ جہاز کے مالکی طرح لائف گورڈ پر سوار ہو کر اپنی جان بچا سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا حادثے کے بہت کے دنوں میں بحر اوکیانوس میں برف کے تودوں کی ممول سے زیادہ مجودگی کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئی تھی جس وقت ہی یہ حادثہ پیش آیا تھا اس وقت امریکی حکام نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ نسبتاً گرم موسم کی وجہ سے اس علاقے میں برف کے زیادہ تودے موجود تھے حادثے سے کچھ دن پہلے تیز ہواوں اور سمندری لہروں کی وجہ سے برف کے یہ تودے عام برسوں کی نسبت زیادہ جنوب کی طرف بہتے چلے گئے پندرہ اپریل انیس سو بارہ کی صبح دوبنے والے ٹائٹینک جہاز میں تقریباً پندرہ سو لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے تھے ٹائٹینک پر چونسٹھ جان بچانے والی کشتیاں رکھی جا سکتی تھی مگر اس پر صرف بیس کشتیاں موجود تھی جن میں تقریباً ایک ہزار ایک سو ستر لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی جہاز کے مسافروں اور عملے کو ملا کر تقریباً بائیس سو لوگ جہاز پر سوار تھے جن میں سے صرف سات سو پانچ لوگوں کی جان بچائی جا سکی کیونکہ کشتیوں کو افرا تفریق کے عالم میں پوری بھرے بغیر سمندر میں اتارا گیا تھا اس لئے تقریباً چار سو پچاس لوگ جو آرام سے بچ سکتے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے دوپتے ہوئے جہاز سے جب کشتیوں کو سمندر میں اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت جو کشتی سب سے پہلے سمندر میں اتاری گئی تھی اس میں صرف اٹھائیس مسافر سوار تھے جبکہ اس میں پیس اٹھ مسافر سوار ہو سکتے تھے جہاں ٹائٹینک جہاز کے حادثے میں پندرہ سو لوگ ہلاک ہوئے تھے وہی ٹائٹینک جہاز پر دو ایسے کتے بھی مجود تھے جن کو بچا لیا گیا تھا جنہیں ان کے مالکان جان بچانے والی کشتیوں میں اپنے ساتھ لے گئے تھے امداد کی غر سے آنے والی کشتیوں میں اتنے مسافر نہیں بیٹھے تھے جتنی توقع کی جاری ہی تھی ٹائٹینک جہاز کا صرف ایک ببرچی ہی ایسا تھا جس سے پانی میں سے نکالا گیا تو وہ زندہ تھا جس کی وجہ وہ شراب تھی جو اس نے ڈوبنے سے چند لمحے پہلے ہی پی تھی جس کی وجہ سے اس کا بارڈی ٹمپریچر قائم رہا جس رات ٹائٹینک جہاز دوبہ تھا اس رات اٹلانٹک میں ایک اور جہاز بھی سفر کر رہا تھا اس کا فاصلہ بھی ٹائٹینک جہاز سے زیادہ نہیں تھا مگر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاز ٹائٹینک کی کوئی مدد نہ کر سکا محققین یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ شمالی بحر اوکیا نوس میں بڑی تعداد میں برف کے تودے پائے جانے کی آخر وجہ کیا تھی ایک امریکی تحقیقی گروپ کے مطابق یہ سمندری لہریں اس فقط زیادہ ہوتی ہیں جب چاند کا زمین سے فاصلہ کم ہوتا ہے اور ان کے مطابق انہی لہروں کے باعث گرین لینڈ سے برف کے گلیشیرز ٹوٹ ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہوتے رہے اور یہی بات ٹائٹینک کی حادثے کا سبب بنی تحقیق کاروں نے تخمینہ لگایا تھا کہ اگرچہ انیس سو بارہ میں برف کے ایک ہزار اٹھتیس تودے دیکھے گئے تاہم یہ تعداد باقی برسوں کی مقابلے میں غیر معمولی طور پر زیادہ نہیں تھی تحقیق کاروں نے یہ حساب بھی لگایا تھا کہ جس تودے سے ٹائٹینک جہاز ٹک رہا تھا وہ انیس سو گیارہ کی خضا میں جنہوں مغربی گرین لینڈ کے گلیشئر سے الگ ہوا تھا ٹائٹینک جہاز کے حادثے کے چھتیس دن بعد اس پر ہونے والی پبلک انکوائری کو بند کر دیا گیا جس میں جہاز کے بعد جانے والے عملے کی بجائے آئیس برک کو قصور ورق رار دیا گیا اور یوں کسی کو بھی کوئی سزار نہیں سنائے گی ٹائٹینک جہاز کے حادثے کے بعد بہت سے قنون نافذ کیے گئے تاکہ آئندہ کسی حادثے کی صورت میں زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے مثال کے طور پر یہ ہدایے دی گئے کہ ہر جہاز پر اتنی جان بچانے والی کشتیاں رکھی جائیں کہ اس پر سوار تمام لوگوں کے لیے گنجائش ہو کافی سال تک لوگوں کا ماننا تھا کہ ٹائٹینک جہاز اس لیے اتنی جلدی ڈوب گیا تھا کہ اس میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا تھا لیکن انیس سو پچاسی میں جب سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبط دریافت ہوا تھا تو پتہ چلا کہ ٹھنڈے یخ پانے کی وجہ سے جہاز کے سٹیل کی لیچہ ختم ہو گئی تھی اور یہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ جہاز ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہی وجہ تھی کہ تین ڈھینٹے کے اندر اندر جہاز پانے میں غرق ہو گیا یوں ایک ایسا علمناک سانحہ پیش آیا جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے ٹائٹینک جہاز آج بھی سمندر کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً چار کلومیٹر سمندر کے نیچے جنا ہوگا جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے کیونکہ سمندر میں آپ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنا ہی پانی کا پریشر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے آج تک کوئی بھی غوتہ خور ٹائٹینک جہاز تک نہیں پہنچ سکا یہ ڈسکوری ایک غوتہ خور گاڑی کے ذریعے ممکن ہوئی تھی جو کہ ٹائٹینک جہاز کے دوبنے کے ٹائٹینک جہاز تک نہیں پہنچ سکتا